سب التواہ پر ہے اور یہ حل طلب ہے ابھی تک اس کو حل نہیں کیا گیا اقوام مجھدہ اقراردادوں کے مطابق یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا فیصل کر لے کہ وہی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ ابھی تک اس کے لیے وہ جدو 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 کر رہے ہیں اور آج کے ہتر دن ہو گئے ہیں وہاں پہ کرفیو نافذ ہے اس کے لوگوں کو باہر نکلنے کی بھی جازت نہیں اور بیواری کے وقت دعائی لینے کی بھی جازت نہیں ہے ان کے مریض دوروں میں ہی فوج ہو رہے ہیں جدید مشکلات کا اشکار ہے تو آج ہم ان کے ساتھ یا کسی کا دن منائیں گے ان کے لئے دعا بھی کریں گے کشمیر کے شہدہ کے لئے فادیہ بھی کریں گے اور جب آپ ایک فرقصوال صاحب ڈاکٹر محمد اتی خانشائر صاحب جو صداق کر رہے ہیں ان سے نزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کشمیر کے حوالے صاحب سے کتاب روائیں پرپور تاگیو دن کا اسپیکٹار دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ ڈاکٹر صاحب کشمیر کا بسنا گیٹا جو کچھ آپ خوابوں میں پڑھتے ہیں یا نو سو گیٹوں کی خواستوں کی جیت رونا ہو رہا ہے حقیلی وہ نہیں ہے اور جس کسیم پہ نعرہ بازی آپ کرتے ہیں آپ سمجھ جائے کسیمیر دالے ہوئے گا کسیمیر کی انکل کو چھوڑ ہے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا کہ ہم کنوں نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ جوش کی بات کرتے ہیں کیونکہ آج کل بڑا دیکھر ہو رہا ہے کہ پاکستان کو جنگ کر دینی چاہیے جنگ کر دینی چاہیے